بدقسمتی سے پچھلے عدوار میں ہمارے ملک میں یہ نہیں ہوتا رہا صرف کانویکیشنز تک یہ سلسلے جاری رہتے ڈگریان دی جاتی اور اس کے بعد وہ نوکریوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے اور بعض اوقات ایسا بھی ٹیم میں نے دیکھا ہے ایسا بھی لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ساری زندگی یہ نوکری کے پیچھے نوکری کی جاب کے حصول کے پیچھے انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے تو میں آج آپ کو یہ باور کرا دوں کہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں جو ایڈگیشن آپ حاصل کر رہے ہیں ان تھیوری اصل میں یہ تھیوری کو پریکٹیکل میں لانا یہ ایڈگیشن کا سب سے بڑا اور اہم کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریکٹیکل لائف میں اپنی اس ایڈگیشن سے استفادہ دے سکیں ہماری سوسائیٹی کو استفادہ دے سکیں ہمارے ملک کے لئے ہم کام کر سکیں تو جب میں نے اس میگا ایونٹ کا جو چند در پہلے میں یہاں آیا تھا مجھے بہت خوشی اس وقت وہی جب میں نے اسی بیوٹنز یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو مختلف جتنے بھی کمپنیز آئی تھے ان کو ایز ای ریپریزنٹیو میں نے ان کو دیکھا اور وہ پریکٹیکل میں اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا اور پریکٹیکل لائف میں آ گئے تھے اس کے ساتھ ساتھ اور وہ یونیورسٹی کے لئے سرو بھی کرنے لگ گئے آپ جیسے اور جتنے بھی سٹوڈنٹس یہاں سے تھا فارغ تحصیل ہوتے ہیں ان کو بھی مواقع انہوں نے دیئے ہیں اور مزید کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ہم اور مواقع دیں کیونکہ گورنمنٹ سب کو نوکریہ یا جابز نہیں دے سکتی ایک خاص محدود کیپسٹی میں وہ آپ کو جابز دے دیں گی لیکن میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ آپ یقین کریں کہ ان اسٹیوٹسیوز کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ زندگی میں پرائیویٹ سیکٹر میں آکے اپنے آپ کو پروف کر دیں کہ ہم نے یہ کچھ جو سکھا ہے ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ اصل وہ زندگی کا بہترین پیریڈ ہے آپ لوگوں کا ورنہ تو مختلف ڈپارٹمنٹس میں لگ بھی جاتے ہیں لوگ آ بھی جاتے ہیں لیکن وہ سپیسیفک اپنے آپ کو محدود کر دیتے ہیں وہ اور کوئی انویشن نہیں کر سکتے ہیں وہ اور زندگی کو صحیح پرک نہیں سکتے ہیں وہ ایک مخصوص لیمٹ میں مخصوص آر بٹ میں اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں تو میری ایڈوائس ہے میں بھی اس طرح آپ کی طرح ایک سٹوڈنٹ رہا لیکن میں نے پریکٹیکل زندگی میں اپنے آپ کو ڈالا میں نے کبھی بھی جوب کو ترجیح نہیں دی میں نے پریکٹیکل زندگی کو ترجیح دی اور آپ کے سامنے آ جائے تو آپ لوگوں سے بھی میری استعداہ ہے کہ آپ بھی براہ مربانی اپنے آپ کو اگر آپ نے ایک کامیاب زندگی میں ڈالنا ہے اپنی زندگی کو آپ نے روشن کرنا ہے تو اپنے آپ کو پریکٹیکل میں خود ڈالیں اور خود انویشن کریں خود آپ نئے راستے ڈھونڈیں اپنے لیے بھی اور آپ جیسے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی اور راحت پیدا کریں آسانی پیدا کریں اپنے معاشرے میں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے اور آپ کے درمیان موجود تو ہیں وہ ہماری جو پورٹی لین ہے اس سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں آپ نے ان کا سوچنا ہے ان کو اٹھانا ہے آپ نے پھر آپ کی حمد آپ کی انٹیلیجنسی آپ کی ہوشیاری آپ کی روشن فکری اس سے ثابت ہوگی کہ آپ معاشرے میں کام کریں اور معاشرے کے ان نادار لوگوں کو جس طرح میں نے کہا ہے جو نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو اٹھا کے اپنے اپنے برابر لائیں اور یہ اصل زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کیونکہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہسٹری اگر دیکھ لیں بحیثیت مسلمان بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے ہے انہوں نے جس قسم کی زندگی گزاری تھی آپ اس پہ غور کر لیں ان کی ایک ایک دن کے اگر روٹین جو روٹین آپ اٹھا کر دیکھ لیں جو انہوں نے سٹرگل کی ہے وہ ایٹی پرسنٹ پریکٹیکل سٹرگل کی ہے اور اگر ڈوئنٹی پرسنٹ انہوں نے پڑھا ہے تو تھیوری پڑھی ہے پھر اسی وجہ سے آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین کا نام غیر مسلم کی ہسٹری میں انسانیت کی ہسٹری میں پہلے نمبر پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی ہے اور ہمیں فخر ہے اس بات بات یہ وہ لوگ لکھتے ہیں جو غیر مسلم ہے وہ ان کی کردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار پر رکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے صرف محنت کی تھی خلوص نیت کے ساتھ اپنے ان لوگوں کے لیے جو بچارے غریب تھے نادار تھے جو اس سٹیج پر عام زندگی میں ان کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے تھے ان کو ہاتھ دے کر آج تک ایک مثال رکھی وہ بلا تفریق کیا انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی کیا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا انہوں نے جو بھی سامنے آئے جو اس کرائیٹیریا میں آتے رہے انہوں نے ان کی ہمت ہمت سے ان کی مدد کی تو ہمارے اور آپ کے سامنے اتنی بڑی عظیم حسنی کی مثال اگر موجود ہے تو ہم اور آپ کو اور کچھ نہ سننے کی ضرورت ہے نہ اور آگے جانے کی ضرورت ہے صرف ان کے سامنے یہ علم کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کی زندگی کو سامنے رکھیں تو ہمارے لئے بہت مشکلیات ہماری آسان ہو جائیں گے آخر میں میں ایک دفعہ پھر خاص طور پر ہمارے سٹوڈنس جتنے ہیں ان کو مخاطب ہوں کہ آج آپ کی زندگی کا ایک اہم موڑ ہے آج اے اہد کر لیں کہ ہم نے اس ملک اور اس قوم کو سوارنا ہے اور اپنی انتک محنت اور کوششوں کو بروئی کار لاتے ہوئے ہم نے ماضی کی تمام ریکارڈز توڑنے ہیں اور فیوچر میں ایک برائٹ فیوچر کے ساتھ ہم اور آپ نے جانا ہے انشاءاللہ مجھے فخر ہے آپ لوگوں پر مجھے فخر ہے آپ لوگوں پر مجھے فخر ہے جتنے بھی ڈگری اولڈرز ہیں اور جنہوں نے سب سے زیادہ ان گولڈ میڈلسٹ پر مجھے فخر ہے جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور امید کرتا ہوں کہ اور زندگی میں بھی اور آگے بڑھ کے بھی اسی طرح محنت کریں گے انپریکٹیکل اور اپنے آپ کو پروف کریں گے اور جن جنہوں نے ڈگریہ لیے وہ ان سے زیادہ محنت کریں گے اور اپنے آپ کو اس کمپیٹیشن میں ڈالیں گے کہ ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں تھانکیو ونس اگین موسیقی موسیقی